خوش خبری جو لوگ نہیں لگوانا چاہتے ہیں ویگزین ان کے لیے آیا سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ جو لوگ ویگزین نہیں لگوانا چاہتے ہیں ان کو زبردستی ٹیکہ نہیں لگے گا یہ سپریم کورٹ نے عوام کے حق میں ایک بہت بڑا فیصلہ سنا دیا ہے یہ ایک بہت بڑی خوش خبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ٹیکہ نہیں لینا چاہتے یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ٹیکہ لینا چاہتے ہیں یا نہیں لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ہندوستان میں لوگوں کے ساتھ زبردستی ہو رہی ہے کچھ ایسی کنڈیشنز رکھی جا رہی ہیں کہ آپ نوکری نہیں کر سکتے آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے گا آپ کو تنخواہ نہیں ملے گی جب تک آپ بیکزن نہیں لگوائیں گے مطلب کچھ ایسی مجبوریاں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں جس وجہ سے آپ کو ٹیکہ لینا پڑ رہا ہے اگر کوئی آپ کے ساتھ زبردستی کرتا ہے یا آپ کا ہاتھ پکرتا ہے تو بھی جرم مانا جائے گا آپ اس کے خلاف کیس کر سکتے ہیں کوٹ نے صاف کہا کہ جو ٹیکہ آپ کو لگایا جا رہا ہے اس کی کوئی منظوری نہیں ہے کہ پوری طرح سے کارگر ہے اس کی دوسری ڈوست اگر کوئی نہیں لینا چاہتا تو اس کے اوپر زبردستی نہیں کی جا سکتی اگر آپ نے پہلی ڈوست لے لی ہے اور دوسری ڈوست نہیں لینا چاہتے تو یہ آپ کے مرضی ہے آپ کو بتا دیں کہ ہندوستان میں ستر سے اسی فیصد لوگوں کو ویگزن لگ چکی ہے سپریم کوٹ نے ایک بہت بڑی پاور عوام کے ہاتھ میں دے دی ہے کوٹ نے یہ بھی کہا کہ ٹیکہ لگانے کے بعد اگر کسی کی موت ہو جاتی ہے تو دفعہ تین سو دو لگا کر وہ شخص کے خلاف جس نے ٹیکہ لگایا ہے مرڈر کا کیس کر سکتے ہیں آپ کے مرضی کے بغر کوئی زبردستی ٹیکہ نہیں لگا سکتا آپ اپنی مرضی کے مالک خود ہیں کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا ذکر وائس آف پنجاب نے بھی اپنی ایک ویڈیو کی ذریعہ کیا ہے